موٹاپا کم کرنے کا نسخہ دوکٹر اور حکیموں سے جو باتیں سنی ہیں اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں یہ تو شریح مسئلہ نہیں ہے تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو اپنے تجربے شیئر کر دیتا ہوں لیکن وہ تجربے آپ اس پر عمل کرنے سے پہلے کسی دوکٹر یا اچھے حکیم سے رابطہ کیجئے گا تو ایسا نہ ہو میں نیم حکیم خطرہ جان بن کے آپ کو جتنا ہے اس سے بھی جائیں آپ تو جو تجربے ہیں جو ڈاکٹر اور حکیموں سے جو چیزیں سنی ہیں وہ بتا دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیں کہ یہ موٹاپا ہے یہ آپ کا بائے برت ہے یعنی یہ ماس ہے یا فیٹ ہے بعض لوگ قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں ان میں گوشت زیادہ ہوتا ہے تو جو قدرتی طور پر موٹا ہے وہ کیوں اپنے آپ کو کم کرے گا وہ تو اس کا تو ماس ہی کم ہو جائے گا وہ تو کمزور ہو جائے گا بچارہ اب ایک بچہ پیدا ہی اتنے سارے پانڈ کا ہوا ہو وہ اور ویسے ہی اس کے اندر وہ نیچرل موٹا ہو جیسے ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ نے ایک جیسی شکل و صورت تھوڑی دی ہے نہ ایک جیسا وزن دی ہے اب آپ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہہ میں اتنے فٹ لمبا ہوں تو میں چھوٹا کیسے ہوں گا تو بھائی آپ کو اللہ نے پیدا ہی لمبا کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو کٹوائے بغیر تھوڑی چھوٹے ہو سکتے ہیں یا تو گھسوانا پڑے گا ریکمال سے اپنے آپ کو تو ایسے ہی باز جیسے کچھ لمبے پیدا ہوتے ہیں کچھ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں کچھ خوبصورت ہوتے ہیں کچھ بسورت ہوتے ہیں کچھ گورے ہوتے ہیں کچھ کالے ہوتے ہیں تو ایسے ہی بائی نیچر کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں تو یہ والا موٹاپا برا نہیں ہے یا آپ کی اس باڈی کا اسٹرکچر ہی اللہ نے ایسا بنایا تو یہ ٹھیک ہے بلکل ہسی خوش ہندہ ہی گزارے ہیں بے شک آپ ڈیڑھ سو کلو کے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بائی نیچر یہ ڈاکٹر آپ کو مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے اس سے پتہ چل جائے گا آپ میں فیٹ کتنا ہے ماس کتنا ہے تو اگر ماس ہی زیادہ ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اس کو کم کریں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں یعنی اس کا جیسے کوئی لمبے آدمی کو اگر چھوٹا کریں گے تو اس آدمی ہی کو تھوڑا کم کرنا بڑے گا تو ایسے ہی بائی نیچر اگر آپ موٹے ہیں بائی نیچر کا مطلب کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر اگر آپ کم ہوں گے تو اس کا مطلب آپ خود ہی کم ہو رہے ہیں یعنی پورے آپ ہی غیب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ تو یہ غلط ہو جائے گا تو دوسرا موٹاپا وہ ہوتا ہے جو فیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے جو آج کل مارکیٹ میں چلیے رائے کے اسی طرح یاد رکھیں پیٹ بھی بعض لوگوں کا جو نکلاوا ہوتا ہے وہ فیٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ بائنیچر ہوتا ہے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو اس پیٹ کو کم کریں گے تو بچے کو ہی کم کر رہے ہیں گویا کیا آپ یہ نقصان دے ہے تو بھی ڈاکٹر یا حکیم سے پوچھ لیں زیادہ تر تو اس میں ظاہرے ٹیسٹ ڈاکٹر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ بچے کا پیٹ ہی بڑا ہے یہ قدرت ہی بڑا ہے تو اس کو نہیں کم کر سکتے اس کا تو یہ ہے کہ آتے مانتے نکالنی پڑیں گی اندر سے کٹ کوئٹ گئے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا تو وہ ایسے ہی رہنے دیں کچھ لوگوں کے پیٹ قدرت نے بڑے بنایا ہے کچھ کے چھوٹے بنایا ہے تو وہ ویسے ہی رہنے دیں اس کو تو یہ دو چیزیں کنفرم کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اگر یہ مٹاپہ فیٹ کی وجہ سے ہے چربی کی وجہ سے ہے تو پھر اس کو یقیناً کم کرنا چاہیے یہ بہت بڑی آفت ہے بلکہ قیامت ہے تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں ایسے مٹاپے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ پھر اس کے بعد والا زمانہ اور پھر اس کے بعد والا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا اور مٹاپہ بھی پھیل جائے گا اس کا مطلب مٹاپے کو اسلام میں پسند نہیں کیا گیا یہ وہ والا مٹاپہ ہے جو کھا کھا کے پیدا ہوا ہو گوس مٹاپے کی بات ہو رہی ہے تو یہ والا مٹاپہ اللہ تعالیٰ کو بلکل بھی پسند نہیں ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی تباہی ہے تو پہلے سے آپ چیک کروا دیں ڈاکٹر سے رابطہ کریں وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اچھا والا مٹاپہ ہے یا گندہ والا مٹاپہ ہے یعنی چربی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر چربی والا مٹاپہ ہے تو بھائی اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے آپ جوگنگ کریں صبح صبح اٹھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے تو چلے نہیں جاتا مٹاپے کی وجہ سے بھاگے گا کون تو جتنا بھاگا جا رہا ہے اتنا بھاگیں میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو جم نہیں جاتے یا ویٹ نہیں اٹھائے جاتا میں کہتا ہوں یار آپ وہ کہتا ہوں ہم سے اٹھتا ہی نہیں ہے ویٹ میں میں کہتا ہوں یار ایک تنکے کے دونوں طرف بٹن لگاؤ ایک تنکا لو ادھر بھی کمیز کا بٹن یہاں بھی لگاؤ ایک یہاں بھی لگاؤ اٹھانا شروع کرو کہتا ہوں یار محتیصہ صاحب یہ کیا مزاک ہے میں کہتا ہوں یہ اٹھا لوگے کہنے یہ کیوں نہیں اٹھا لیں گے میں نے کہا یہاں سے شروع کرو اس کا مطلب ہے ویٹ اٹھا سکتے ہو آپ تو تھوڑا ویٹ اٹھاؤ نا پھر دو بٹن کر دینا ہے جتنا اٹھا سکتے ہو اتنا تو اٹھاؤ بھائی ایک کلو اٹھا سکتے ہو ایک کلو ویٹ اٹھاؤ تو آہستہ آہستہ دو کلو کی طاقت اللہ پیدا کر دے گا یہ تو بٹن تو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کریں تو آپ جو موٹے حضرات ہیں بھائی ان کو جوگنگ کرنی پڑے گی پہلے تیز چلیں تیز چلنے کی عادت ڈالیں سپیڈ کے ساتھ چلیں یہ جو پارکوں میں جس طرح سے لوگ صبح صبح چل رہے ہیں یہ چلنا بیکار چلنا ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا گفشپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی سپیڈ ہوتی نہیں ہے ان کی تو سپیڈ کے ساتھ چلیں اور باتیں نہ کریں اس دوران جتنا تیز چل سکتے ہیں اور جتنی دیر تک چل سکتے ہیں چلیں سانس پھول جائے تو یہ آہستہ آہستہ لا شروری طور پر آپ کا اس ٹیمنا بڑھنا شروع ہوگا اور جب چلنے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی جوگنگ شروع کریں ہلکی ہلکی دیکھیں کتنا دوڑ سکتا ہوں جتنا دوڑا جا رہا ہے اتنا دوڑ لیں تو پھر نوٹ کر لیں بھائی آج میں اتنے منٹ دوڑا جوگنگ کیے میں نے اگلے دن کیا کریں ایک ہفتے تک اتنے ہی منٹ تک دیکھیں گے ایک ہفتے بعد آپ کا اس ٹیمنا بڑھ چکا ہوگا پھر ایک منٹ اور بڑھاتے ہیں پھر ایک منٹ اور بڑھاتے ہیں پھر ایک دن آئے گا آپ آدھا گھنڈا بھاگیں گے پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ بڑے آرام سے 35-40 منٹ تک بھاگ سکیں گے انشاءاللہ اور ایک دن آئے گا آپ ایسا بھاگیں گے کہ اگر آپ کے جتنے قرض جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے وہ بھی نہیں آپ کو پکڑ سکیں گے ایسا آپ انشاءاللہ بھاگیں گے تو بیسے اللہ ایسے بھاگنے سے بچائے تو ایک تو یہ کریں آپ اس سے بہت فائدہ ہوگا جو صبح صبح کی جوگنگ ہے اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے ورزش نہیں ہے میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے ہمارا میٹابولزم ہے جو ہم کھاتے ہیں تو بعض لوگ دیکھیں بیٹے بیٹے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے وہ کیا ہوتا ہے ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یہ نہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے دوسرا کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ تین چیزیں دنیا چھوڑنے سے پہلے تین چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے کم کر دینی ہے روٹی چاول آلو اور یہ جو تیل کی چکنائی چکنائی ہے آج کل تیل ڈال ڈال کے کھا رہے ہیں یہ چار چیزوں سے تھوڑا سا پریز کریں کم کریں ختم نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے گوشت کھائیں آپ دودھ پیئیں جو ہے وہ انڈے منڈے کھائیں پھوڑیں تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے اور روٹی چاول جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا چھوڑنے سے مراد کم کرنا چھوڑنے سے چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے کم کرنا پڑے گا اس کی مقدار کم کریں اور کم بھی آہستہ آہستہ آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح چار پراتھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہے ہیں کہتے ہوئے انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں تو چار کو تین پہ لے کر آئیں اور اگدم سے نہ چھوڑیں نہ اگدم سے بہت کم کریں چار پراتھے کو آپ تین پہ لے کر آئیں تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر دو پہ آئیں جب اس کی عادت ہو جائے گی تو ایک پہ آئیں اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراتھا صرف صبح آدھا ہی کھائے کریں آپ ٹھیک ہے نا اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو آلو تو ہمارے ہیں اتنے ہی نہیں کھائے جاتے یہ دو چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اور اس کے سیلیڈ وغیرہ بڑھان دیں اپنی خوراک میں کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی انسان کھاتا بھی کم ہے اور وہ جو سیلیڈم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے بھاری بھر کم ہوا کرتے تھے تو کھاتے پیتے رہتے تھے ہر وقت یہ فاس فوڈ وغیرہ بلکل چھوڑ دیں بیگری کا سامان بلکل چھوڑ دیں تو وہ بڑے بھاری بھر کم ہوتے تھے تو انہیں کسی کمپنی میں جوب کی آفر آئی مینیجر کے لیے تو ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو جو موٹا ہو گیا تھا کھا کھا کے اس کو تانہ دیا کہ کمبخت تو اپنے موہ پہ کنٹرول کرنی سکتا تو درجوں نے ملازمین پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا تو یہ بات دل پہ لے گئے انہوں نے وہی ایکسسائز جاغنگ واغنگ شروع کی اور ڈائٹ پہ توجہ دی تو اتنا اپنے آپ پہ کابو پیا کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور پھر جب ان کی صحت اتنی اچھی ہوئی کہ چشمہ اتر گیا پتہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ نہیں اترتا لگنے کے بعد لیکن ان کا چشمہ اتر گیا ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ نے شگر کو دس سال آگے دھکیل دیا ہے دس بیس سال آگے دھکیل دیا کیونکہ یہ جو ان کے ٹیسٹ آئے تھے اس میں بس ان کو شگر کا حملہ ہونے ہی والا تھا ان کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو بھائی مٹاپا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے کینسر ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کینسر کے سپیشلس نے کہ کینسر کے جتنے پیشنٹ آتے ہیں اکثر ان پیشنٹ کی ہسٹری میں جب آپ غور کریں تو مٹاپا ہی ہوتا ہے تو بہت ساری بیماریاں ہیں اس سے تو موہ پہ بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا فیزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے موضوع نہیں ہے لیکن چلو ہو گیا اچھا ایک اور بات ہے بیری کا شہد جو ہے صبح نہار مو گرم پانی میں آپ اگر کہوہ بنا کے پییں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے بہت تیری سے پیٹ کی چربی یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کا شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں صدرہ شہد جسے کہا جاتا ہے تو اس کے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے توند کم ہونا شروع ہوتی ہے کچھ لوگ ہماقتیں کرتے ہیں سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار مو کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت دیری سے پیٹ تو کم ہوتا ہے لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے جب آپ سرکہ پییں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو دیواروں کا بہت شدید نقصان ہوتا ہے یعنی پیٹ کے لیے نقصان دے تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار مو پینے کی ہماکت نہ کریں اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار مو خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان دے